جے کارا شیرہ والی ماہی جیدہ بول سچے دربار کیجے جے کارا ماہ شیرہ والی ماہی جیدہ بولو سچے دربار کیجے دیکھئے ماہ کے دربار کے سونے سونے نجارے پیارے پیارے نجارے ماہ کے دربار کے رنگ برنگ یہ روشنی سے نہایا ہوا دربار سورک سے کم نہیں لگ رہا نواتوں کے دنوں میں ماہ کے دربار پہ زونک ہی لگ جاتی ہے آپ سب ہی اپنی حاجری شریف ماتا ویشن تیوی کی شریف چندوں میں لگائیے سبھی کمنٹ بوکس میں جے ماتا دی دیکھئے اور اپنی حداس ماہ کے شریف چندوں تک پہنچائیے ماتا رانی آپ سبھی کی ونٹی قبول کریں گی سبھی کی منگے مرانے پوری کریں گی جے کارا ماہ شیرہ والی ماہی جیدہ بول سچے دربار کیجے سب سے پہلے یہ بتا دیجئے کی ویڈیو کی کیسی ہے اچھی آ رہی ہے یا کچھ چینجز کرنے ہیں جے کارا ماہ شیرہ والی ماہی جیدہ بول سچے دربار کیجے چلیے تو ایک طرف سے شروع کرتے ہیں آپ کو دربار کا اوورویو دیتے ہیں پھونے سے یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں لال رنگی روشنی سے ناہیوہ گمبت یہاں پہ شریرہ مندل ہے اس کے نیچے وہاں پہ ویٹنگ ہال ہے درشنوں کے جہاں ویٹنگ ہال ہے ناریل پرانگن نیچے کی طرف وہ سارے آرمی کے کوارٹرز ہیں اس کے بعد یہ پھر یہاں پہ ہمارا درگا بھون ہے جو یہ جیما دار دی رکھا ہوا ہے یہ ہمارا درگا بھون ہے پانچ منجلہ درگا بھون آپ سب ہی بھتوں کیلئے سیوہ میں حاجر ہے اس میں دو منجل لگ بگ فری ڈومیٹری ہے جو فرسٹ کم فرسٹ سرگ کے بیسیس پہ مل جاتی ہے لگ بگ آٹھ سے نو کے بیچ یہ سری ڈومیٹری بھکتوں کیلئے کھل جاتی ہے رات میں اور اگلے دن صبح لگ بگ سات بجے تک پھر یہ بھکتوں کو کھالی کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دروازہ سجرا ہے یہاں پہ اوپر کھالی کا بھون ہے یوم نمبر ایٹھ ہے یہاں پہ دیکھیں یہ باتنگ آٹ ہے یہاں پہ شریدر بھون کالی کا بھون سارے بھون ہے اور جو آپ یہ نیا دیکھ رہے ہیں یہ سکائی ووک ہے جو آپ یہ بھکتوں جو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ بھکت جن سکائی ووک کو درشن کر نکلے جا رہے ہیں سکائی ووک یہاں سے یہاں تک دیکھیں آپ یہاں سے دیکھیں سکائی ووک ابھی سب بھک جن سکائی ووک کی طرحی درشن کرنے جاتے ہیں جائم آتا دی 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 جائم آت نجاروں کے درشے اٹھائیے گا جے ماتا دی جے ماتا دی سبی کو جے ماتا دی جے ماتا دی جے ماتا دی سارے انوں جے ماتا دی جے ماتا دی جے ماتا دی یہ یہاں پہ آپ کا ذوپوے ہے اور یہاں پہ یہ پرویش دعا ہے جو بنایا گیا ہے جو پارواتی بھون کے جس تھوڑی سی کچھ دوری پہ ہے جب بیٹری کار کا اسٹینڈر مہاں پہ پرویش دعا بنایا گیا ہے کسی کا کوئی سوال ہو تو دو منٹ تک کی پوچھ لیجئے پھر میں آپ کو آگے لے جاؤں گا کوئی پوچھ رہا ہے ماتا جی کا مندر کدھر ہے ماتا جی کا مندر ویشنو دیوی میں ہے ماتا جی کا مندر سب سے اوپر ہے سب سے ٹاپ پہ جہاں پہ آپ کے کچھ زیڈ اور گرین لائٹ دیکھ رہے ہیں یہیں پہ ماتا جی کا مندر ہے ماتا جی کا مندر ماتا جی کا مندر ماتا جی کا مندر ماتا جی کا مندر اورخاص کر اسچمی اور نومی آرہی ہیں جو بھکتوں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہیں جائم آدادی ты ماتا جی اب چلتے ہیں جائے ماتا دی جائے ماتا دی ابھی میں کہاں کھڑا ہوں ابھی میں منوکامنا بھول میں کھڑا ہوں بھار کی طرف اور آپ کو میں وہی سے یہ نجارے دکھا رہا ہوں چلی اب یہاں سے چلتے ہیں کتنی پبلک ہے ماتا جی کے مندر پر بہت بھیڑ ہے اور اس میں تھنڈ بھی اچھی خاصی پڑ رہی ہے صبح شام والی بہت تھنڈ ہے دن میں بھی تھنڈی ہوا چلتے ہیں لیکن صبح شام تھنڈ اچھی خاصی ہے تو اگر آپ لوگ آ رہے ہیں تو گرم کپڑے جروس ہاتھ میں لے کے آئیے جائے ماتا دی 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 چلی اب چلتے ہیں جائے ماتا دی 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 جائے مات جائے ماتاتی جائے ماتاتی اب آپ درشن کرتے جائیے ماتاتانی کے بھون کے میں کوشش کروں گا کہ دیرے دیرے چلوں آپ لوگ بس بھون کے نظاروں کا آنند اٹھاتے جائیے جو بھگتی جن درواز نہیں آ پا رہے ہیں بہت صحیح مانکشری چونوں میں اپنی حاجر لگائی ہے ماتاتانی آپ کی حاجریں جب جرور سے قبول کریں اور جو بھگت جن آ سکتے ہیں تو آئیے اور سندر سندر نجاروں کے ساتھ ماں کے درشن پر آپ کیجئے جیم آتا دی دیکھئے یہاں پہ یہ اس لوگ کی چھانکی دکھائی گئی ہے جو ابھی ہمارا چندرمہ جو ہمارا چندرین تھری تھا اس سے لیٹڈی ایسلو کی جہاں کی ہے جیم آتا دی جیم آتا دی یہ سب پھولوں سے دکھا ہوا ہے جو آپ جیم آتا دی دیکھ رہے ہیں سالا کا سالا پھولوں سے دکھا گیا ہے یہاں سے اور ایک بار درشن کیجئے جیم آتا دی تھنڈ بہت زیادہ ہے دیکھئے ایک کیسے تھنڈ میں کہاں پڑے ہیں کوشش کریے اگر آپ لوگ آ رہے ہیں تو تھنڈ کے کپڑے لے کے جائیے آئیے اگر رات میں بھون دکھنے کا وچار ہے تو چلیے اب شروع کرتے ہیں آگے جیم آتا دی یہ دیکھئے بھکتوں کی لائن لگ رہی ہے اوپر بہروں بابا تک جاری ہے لائن کافی جیم آتا دی جیم آتا دی اور دیکھئے فولوں کی سجاوٹ پرانے فول ہٹا کے نئے فول لگائے جا رہے ہیں کیونکہ یہ اچھمی نومی سے پہلے سپتیمی آلے دن تک اچھمی تک نئے فولوں کی ساتھ سجا کرنی ہوتی ہے تو جو پرانے فول موجھا گئے تھے ان سبھی فولوں پر نکال کے نئے فولوں کی ڈیکوریشن فی دورہ کی جاری ہے دیکھئے آپ کتنی آدھش ہے آپ لوگ دیکھتے تو کتنی آدھش ہے جیم آدھا جی یہ ہمارے مراج جی کے درشن یہ ہمارے صدیب ونائک جی کے درشن یہ ہمارے مہکال جی کے درشن یہ بختوں کی لائن لگ رہی ہے گیٹ نمبر 3 ہوا کہتا تھا یہاں پہ ہے تو گیٹ نمبر اب یہ لائن آگے جا کے سکائی وارک میں مل جائے گی سکائی وارک بھی دکھاؤں گا یہ شنگر جی کے درشن جیم آدھا دی سبھی کو جیم آدھا دی کمنٹ باکس میں جیم آدھا دی لگتے رہیے سبھی اپنی حاجیری مہا کشی جنوں تک پہنچاتے رہیے جیم آدھا دی دیکھیں کتنا پیارا من مہوک لگ رہا ہے جیم آدھا دی دیکھیں یہ جو کاریگر ہوتے ہیں دن رات اسی سیوہ میں لگے رہتے ہیں اور ماں کے بھون کو سجانے میں پورا یوگ دان دیتے ہیں دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے میری مہیا کا بھون اگر کہیں سوارک ہے تو سوارک ہی ہے اور کہیں نہیں جیم آدھا دی جیم آدھا دی جیم آدھا دی دیکھیں اب جو یہ لائن چل رہی تھی درشن آلی لائن چل رہی تھی اب یہ سامنے آپ کو سکی ووک دکھ رہا ہوگا چلیے تھوڑی اور آگے لے جاتا ہوں چلیے جیم آدھا دی یہ جو سکی ووک نیا بھکتوں کے لئے بنایا گیا ہے تاکہ اب بھگجن کے اول اسی کے درشن کرنے جا پائیں گے اور باپسی پھر پلی طرف سے آ پائیں گے اس کے اندر کے درشن نگلیج جا سکتے ہیں یہ سکی ووک بنایا ہے اسے نو درگا پت کہتے ہیں یہ سکی ووک ہے پورا پرپس نو درگا پت سکی ووک آپ کو میں دکھائی تو ہوں ایک میں نہیں کھڑا اسے کے درشن بھگجن درگا اس کے اندر نو پرتیمہ استھاپیت کی گئی ہیں نو دیوی سواروپ کی ماں شہل پودری جی کی یہ پرتیمہ ہے ایسی کر گیا نو پرتیمہ استھاپیت کی گئی ہیں ماں کے نو روپ کی اس کا ادھاٹن چند دنوں پہلے ہی بارہ تارک کو بارہ کٹور کو ہمارے دیش کی راشپتی شریمتی دوپردی مرموڈی دوارک کیا گیا تھا شریمتی دوپردی مرموڈی دوارک کیا گیا تھا اس کا ادھاٹن وہ یہاں پہ آئی تھی جیماتا دی یہ اس کا ہی وہکے دیکھیں پیچھے ہی لمبی لائن تھی یہاں پہ اس کا ہی وہ کافی بڑا ہے ایک بار میں ہاں پہ تین چاہ دوہ تین چاہ لائنیں آرام پہ چڑھتی ہیں یہ سکای وک ہے پورا چاروں توف سے کانچ سے دھکا ہوا ہے یہ سکای وک اس کے اندر ویٹنگ ہال بھی ہے سکای وک کے اندر اور دو جگہ سے ایکزٹ لیا ہے جیماتا دی جیماتا دی جیماتا دی جیماتا دی پرانے پھول جا رہے ہیں نئے پھول آ رہے ہیں ساتھ ساتھ کارے کا ہم چلو رہے ہیں یہ پرانے پھول جو لگے ہوئے تھے وہ جا رہے ہیں دیکھئے یہاں پہ پھولوں کی سجاوٹ فیش پرانے پھول نکال کے نئے پھول لگائے جا رہے ہیں دن رات یہ کاریکر لگے جاتے ہیں اور ماں کے دربار کو سندر بنانے میں اپنا پورا پورا سہی ہوگی تھا یہ یہاں پہ لوکر ہے یہ دیکھئے لوکر کی بیڑ ہے کافی زیادہ لوکر کی بیڑ ہے بار بار اناؤنسمنٹ بھی ہو رہا ہے کہ جن یاتویوں نے درشن کر لی ہیں وہ کٹرا کے عور پہستان کریں لوکر کی لین کافی لمبی ہے دیکھئے جائے ماتا دی 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 میں سبی کے کمنٹ پڑھ رہا ہوں جائے ماتا دی بہت سبا ہوتی ہے ویدر یہاں پہ تھنڈ ہے بارش تو آج و کل نہیں ہوئی ہے بٹ یہاں پہ مواصل پہ کچھ نہیں پتا چلتا کب بارش ہو جائے کب تھنڈ ہو جائے کب دوب نکلیا ہے ریسے معمال تھنڈ ہے آپ جتنے بھگ جنڈ دیکھیں گے سبی نے گرم کبڑے پہن رکھے ہیں ٹھنڈ ہے یہاں پہ چلیے میں تھوڑا ہوں یہاں سے آگے سے کر رہا ہوں درشنا پہ کرتا ہوں یہ ہے وہ بیو جہاں سے آپ لوگ جائے تر دیل وغیرہ دیکھتے ہوں گے جو بھگ جنڈ نہیں آ پا رہے ہیں یہاں سے بیٹھ کے اپنے گھا سے بیٹھ کے اس لائیو کے تھوڑ مہیا کے شریح چرنوں میں اپنے حاجی لگائیے جائے مات آدی جائے مات آدی جائے سے جہاں سے بھگت ہو جنڈ تک شیئر کریے یہ اوپر آپ یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہوں گے جو یہ اوپر ہے یہ سکائی ووک ہے اب بھگ جن سکائی ووک کے تھوڑ ہی درشن کرنے جاتے ہیں یہ دیکھیں آگے تک یہ سکائی ووک جا رہا ہے یہاں بھگت جن جا رہا ہے اوپر کی طرف دیکھئے اور یہ ڈائریک جا کے ناریل پرانگن میں جا کے مل جاتا ہے تو بھگتوں کے لئے بہت اچھا سبیدہ ہو گئی کیونکہ کافی زیادہ بھیڑ ہو جاتی تھی ایک ہی راستے سے بھگت جانا آتے تھے اسی سے جاتے تھے جو یہ پرانا راستہ بنا ہوا تھا اب جن بھگتوں کو درشن کے لئے جانا ہے وہ اوپر سے ہی جائیں گے جائم آتا دی 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 سبی کو جائم آتا دی مہدرانی آپ سبی منقامنا پوری کریں آپ سبی جو جو عدات مہدرانی سبی کو قبول کریں جائم آتا دی جائم آتا دی سبی کو جائم آتا دی جائم آتا دی آج ماں کی آتی میں سندھ سندھ بھیٹیں گائی گئی چھیں چلی اب یہاں سے تھوڑا آگے چلا جائے ایک گاڑی کو نکل لیں دی جی پھر ہم آگے چلتے ہیں جائم آتا دی 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 چلی اب آگے تک چلتے ہیں کسے ہوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے دو منٹ تک باقی سبھی کے بیٹیڈی کیوشن آتے ہیں میں سبھی کا جواب دے دیتا ہوں دیکھئے بکتوں کی سنگیل بڑھتی جا رہی ہے مہترانی سبھی کو بلائیں گی جو اگلے منت بلائیں گی اس کے اگلے مہینے بلائیں گی مہترانی سبھی کو بلائیں گی بس سچے مند سے اداس کریں منی من ماں کے نام کا جاب کریے ماں آپ کی جرور سنیں گی یہ ماں ہے ابھی بھیڑ کیسی ہے ابھی بھیڑ بہت زیادہ ہے نواتوں کی دنوں میں بھیڑ بہت زیادہ رہتی ہے چاہاں وہ شادی نواتے ہیں چاہاں چیتر نواتے ہیں کتنے دن لگتے ہیں پورے درشن کرنے کے لئے دیکھئے درشن کرنے کے لئے آپ اس طرح سے پلان کیجئے کی ارلی مورننگ صبح چار پانچ وقت اپنی یاترہ شکل کریے بھاون پہ آپ لوگ پہنچ جائیں گے ایک بجے تک بارہ بے تک اس کے بعد درشن کیجئے درشن کرنے کے اپراند بہنوں باوہ کے درشن کریے روپے سے اور باپ سے پھر کٹرا کے لئے پرستان کر دیجئے تو آپ کا ایک ہی دن میں ماتات جی کے درشن کرنا پھر بہنوں باوہ کے درشن کرنا اور باپ سے آپ کٹرا پہنچ جائیں گے اگر آپ لوگ آردکواری میں بھی درشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آردکواری کے لئے ایک دن ایسا چلے کے چلنا پڑے گا ان دنوں میں دو سے تین دن تک کی ویٹنگ ہے آردکواری مندر میں نورمل ڈیز میں ایک سے دیڑ دن جہاں سے زیادہ دو دن کی ہی ویٹنگ ہوتی ہے نوراتو میں تین دن دنوں کی ویٹنگ ہو جاتی ہے سب ڈیپینڈ ہوتا ہے درشن پہ بھیڑ پہ کتنی بھیڑ ماتات جی کے درشن کے لئے آ رہی ہے نوراتو میں سب سے زیادہ بھیڑ آتی ہے اور مائی اور جون کے مہینے میں سب سے زیادہ بھیڑ آتی ہے اب نوراتو کے بعد بھیڑ نومبہ تک دسمبہ تک دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی اور فروری کے مہینے میں جنوری کے جنوری فروری میں بہت کم بھیڑ ہوتی ہے کیونکہ آپیں بہت زیادہ تھند ہوتی ہے دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں بھلتی جن اس کا یہ وقت تھوڑ جا رہے ہیں درشن کرنے بھائیہ مین گفہ کا اوپن ہوتی ہے مین گفہ جی ایسا ہوتا ہے کہ پندرہ جنوری کے بعد جب مکہ سکرانتی آتی ہے اس کے بعد گفہ اس دن گفہ کا پوزن کیا جاتا ہے اور اس کے بعد گفہ کھول دی جاتی ہے بھکتوں کے لئے تب ہی کھولتی ہے جب بھیڑ کم ہوتی ہے اگر بھکتوں کی سنکھیا بڑ جاتی ہے تھوڑی سے بھی بہن پر تو اس کو ترند بند کر دی جاتا ہے اور یہ چلتا ہے فروری کے مہینے تک تو یہ سب آپ لوگ کی قسمت ہے کہ آپ لوگ کی پرانی گفہ سے درشن کرنا چاہیں تو شنیوار اتوار کو چھوڑ کے باقی دنوں میں آنے کی کوشش کریے گا کیونکہ شنیوار اتوار میں بھگڑ بہت زیادہ ہوتی ہے اس سمیں نہیں کھولتی ہے جی ماتا دی چلیے آگے چلتا ہوں جی ماتا دی چلیے آگے چلتا ہوں جی ماتا دی چلیے ادھا سے آپ کو لے چلتا ہوں ماتا جی آگئی یہ نئے پھولوں سے ڈیکوریشن کی جاری ہے دیکھیں. یہ سب تاجی فول ہوتے ہیں. سب یہ origin فول ہوتے ہیں. اصلی فول ہوتے ہیں. ایک فول بھی نکلی نہیں ہوتا. سارے کے سارے سب origin فول ہوتے ہیں. یہ دیکھیں. دیش ویدیش سب جگہ سے یہ فول Free لگا جاتے ہیں. زیادar سارے یہ ویدیشی فول ہوتے ہیں. دیکھیں. ہنوان جی کے درشن. جائے شری정이. چلیے آگے چلتے ہیں. جائے مات آدی. یہ فول ہیں گلاب کے فول ہیں جایمادادی اتنا سندر درشاہ گیا ہے جایمادادی اوپر بھی آپ فول لگ چکے ہیں گیندے کے فول اور دیکھیں ایک اور اس ویو کو دیکھیں کتنا پیار لگا یہ سب اوریجنل فول ہیں چلیے ہوا آپ کے ماں کے نو روپوں کے دشن کراتے ہیں پتھم روپ ماں شیل پتری جی کا دوسرا روپ ماں دھمچارنی جی کا یہ ماں کال جی کا سوروپ دشاہ گیا ہے تیسوہ سوروپ ماں چندھ گھنٹا جی کا جایما چندھ گھنٹا چوتھا سوروپ ماں کشمانڈا دیوی جی کا یہ دیکھیں ساتھ جگہ کارکنک کیا جاتا ہے پانچوہ سوروپ ماں اسکندھ ماتا جی کا جایما اسکندھ ماتا یہاں پہ آپ دیکھئے میہ جی کے دشن نواتو کے دومنوں میں بھکتی جن بڑے ہی اتصا کے ساتھ ماتا کی دلوار آتے ہیں اور ماں کی سندھا سندھا پیارے پیارے دشن پھوپ ماں کا چھٹا روپ ماں کاتیانی جی کا جو آج ماں کا چھٹا روپ ہے آج ماں کاتیانی جی کا دن ہے آپ دشن کا لیجئے ماں کاتیانی جی کا جانتا نرسوک بکرام جانتا نرسوک بکرام جی کا کاتیانی کے بعد پھر کل جو کیا آپ سے دیڑھ گھنٹے بعد کل کا دن شروع ہو جائے گا مہا کال راتری مہا کالی کا دن ہے کل سبتمی ہے مہا سبتمی ہے کل یہ مہا کال راتری یہ ڈیکوریشن ہے اس کے بعد پھر مہا گوری آشمی ہماری ماں مہا گوری جی کے دشن اس کے بعد ماں کا نوہا روپ ماں سدھی داتری جائے ماں سدھی داتری اگر نیٹ ورک میں تھوڑا سا بھی فلیکشویشن آجائے تو پلیس کمنٹ کے تھوڑھ بتا دیجئے گا کیونکہ ہاں پہ مجھے پتا نہیں چلتا کہ یہ نیٹ ورک چلے گئے یا آ رہے ہیں آپ کمنٹ کرتے رہیں گے تو مجھے پتا چلتا رہے گا کہ ہاں لائی پتا طریقے سے چلتا ہے جائے ماں آتا دی جائے ماں آتا دی جائے ماں آتا دی جائے ماں آتا دی یہ دیکھئے ہمارے دوار کدیج جی دشن دے رہے ہیں آپ سبی کو کتنی پیاری موتھی بنیانے ہیں تین دیویاں ماتا مہاکالی ماتا مہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا جائے ماتازی جائے ماتازی مادرانی سبی پر مہر کریں بہت بہت شکریہ جو کہہ رہے ہیں کہ لائف تو اپنے طریقے سے آپ سبی کا بہت شکریہ یہ سب جیو کی مہربانی ہیں کیونکہ یہاں پر بھون پر جیو ہی اچھا چلتا ہے شری رام دربار شری رام جی سیتا میہ لکشمنٹ جی لکشمنٹ جی اور حرمان جی مراج پورا شری رام دربار جی کے درشن کیجئے آپ ایک وقت جائے کارا لگا دیجئے جائے شری رام چلیے اب آئیے بابا بولے بھنڈاری کے درشن بہت بڑی بڑی موتیاں استھاپیت کی گئی ہیں آپ کی وقت یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی بڑی موتیاں استھاپیت کی گئی ہیں اور ہر سال ماں کے بھون میں ڈیکوریشن بڑھتی ہی جا رہی ہے ہر سال کچھ نئی طریقے تھی ہر سال کچھ نئے نئے اور منموہ نظارے دیکھتے ملتے ہیں یہ ہمارے جگنات جی کے درشن جائے شری جگنات پر بھو دیکھے فول رکھیں جائے مادادی جائے مادادی جائے مادادی جائے مادادی جائے مادادی دیکھے کام چل رہا ہے براور کام چل رہا ہے اوزارت میں تھوڑی تھنڈ بڑھتی جائے گی جیسے جیسے اوزارت ہوتی جائے گی یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ سکائی وارک ہے سکائی وارک چل رہا ہے اس کے اوپر اب دیکھیں اوزارت کتنا مللو یہاں پر ایسے کم ہو گیا کیونکہ اب جو درشن کرنے والے ہیں وہ کبھل سکائی وارک کے چھلو جاتے ہیں ابھی جو لوگ آگے جا رہے ہیں یا تو درگا بھون جا رہے ہیں یا پھر باتنگ گھاٹ جا رہے ہیں درشن کرنے والے سبی یاتری جو یہ اوپر سکائی وارک ہے اس کے تلو ہی جاتے ہیں اور جو وہاں سے آ رہے ہیں وہ درشن کر کے آ رہے ہیں سوڑھو آواز کو سکتے ہیں تو سوچنے کے در کے پاس آ کر اپنی بہت سکت پرک کریں بھرمہ جی کے در جا مطلب سالیتہ مراد بزرد صحیبی ہے مین گیٹ کے پاس جا کر اپنے گروپ بھرمہ جی وشنو جی اور مہیش ہمارے بابا بھولے بنداری چلے اب آپ کو مین نہ جالے دکھا دوں چلے چلے جی ماتا دی جی ماتا دی جی ماتا دی دیکھیں یہاں سے دیکھیں وہ ہے نا بھجن کہ کہیں رام دیکھے کہیں شام دیکھے مہ کے بھوناوں میں میں نے چاروں دھام دیکھے چاروں دھام ہے مہ کا نام ہیماتو جھپڑا سب اس کا ایوک کے تھوڑی درشن کرنے جا رہے ہیں امید کہتا ہوں کہ آپ کی ساری قریب سال ہو گئی ہوگی اس کا ایوک کیسا ہے کیسے درشن کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھی بھکتی جن اوپر درشن کرنے جا رہے ہیں ویٹنگ ہال والی جگہ لے جائیں جدو لے جائیں گے ویٹنگ ہال والی جگہ تھوڑا سا سبرے کریے ویٹنگ ہال والی جگہ بھی جدو لے جائیں گے جیم آتا دی سب سے پہلے ہاں درشن کرنے جاتے ہیں آپ کو یہ ہمارا پرویش گیٹ بنایا ہے یہاں پہ اوپر کالی کا بھون ہے یہ سکائی واک ہے پورا کہاں سے ڈھکا ہوا ہے دن کے سمیے میں یہ اور بھی یہاں سے بھاگ نہ جارے بہت سندھ لگتے ہیں جہاں دیکھو گے وہاں فولوں کی پھولوں کی سجاوٹ ہے جائے شری گرنیش پانی یہاں ڈیلی گرتا ہے کوئی پوچھ رہا ہے پانی یہاں ڈیلی گرتا ہے جی نہیں پانی یہاں ڈیلی نہیں گرے گا پانی جب ماچ آئیں گی تب ہی گرتا ہے جیسے پہلے نواتے سے لے کے چوتھے نواتے تک خوب بارش ہوئی تھی لیکن کل اور آج پورے دن دھوپنے کے لئے ہے بارش بلکل بھی نہیں ہوگی کوئی کہہ رہا ماتا جی کے درشن نہیں کرو گے میں آپ کو سب ہی بتاتا ہوں یہ ماتا نف درگا کے درشن ما درگا کے درشن سب ہی اپنی حاجرے ماتا کے شریف میں لگائیے جائے ماتا دی جائے ماتا دی جائے ماتا دی ہنوان جی کے درشن شریرام جی اور لکشمند جی کو اپنے کندے پر بٹھا کے لے جاتے ہوئے یہ فولوں کے ساتھ سجا سجاوٹ جائے ماتا دی ہاں تو میں اب کیا کہہ رہا تھا آپ سے ہاں نواتوں کے دنوں میں جو ایل ایڈی لگی ہوتی ہیں بھون پر جس میں ماتا جی کے درشن دیکھتے ہیں ہم سبھی لوگوں کو ہم سبھی بھکتوں کو لائیو دیکھتے ہیں وہ نواتوں کے ٹائم پر ایل ایڈی ہٹا دی جاتی ہیں اس لئے ماتا جی کے درشن میں آپ لوگوں کو نہیں کروا پانکو جو پنڈی سوروپ کے درشن ہیں میں نے باقی ماتا جی کے درشن اپلوڈ کیے ہیں آپ آج کے سندھیا کالین جی کے درشن آپ ماتا جی کے کر سکتے ہیں وہاں سے لائیو درشن اس سمعے پرسیبل نہیں ہو پائے گا کیونکہ ایل ایڈی سکرین اب نہیں ہے بھائی صاحب ماتا جی کے بھون کے درشن کر آئیے جی میں ماتا جی کے بھون سے ہی درشن کر رہا تھا آپ تھوڑا لیٹ جڑے ہیں میں نے وہاں سے منو کامنا بھون سے شروع کر رہا تھا اور یہاں تک میں آ گیا ہوں لگ بھگ اس لائیو کو بیس سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں بیس منٹ تو لگ بھگ ہو چکے ہیں میں اس لائیو کو اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ سبھی ان نجاروں کو آنند اٹھا سکیں گھر بیٹھے چلیے آگے چلتے ہیں یہ دیکھئے سڑھے دس یہ دیکھئے کتنا پیارا صوروح ہے میری میارانی کا پارواتی مہیا اور شنکر جی نمہ پارواتے پتے ہر 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 مہا دین چلیے آگے چلتے ہیں یہاں تھا تھوڑا دس کا موزہ پھر ہم آگے چلیں گے دس بہت زیادہ ہے جی ماتا دی جی ماتا دی جی ماتا دی جی ماتا دی اب ہم دل کا بھون کی طرف پر سان کریں گے چلیے جی ماتا دی 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 کون گا بھائیوالا مرس بس بس مرس بس 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 دیکھیں کتنا ہی پیارہ بنائے ہوا ہے پرویش دعا رہے کتنا پیارہ بنائے ہوا ہے یہ جس درگا بھوان کے اپوچھٹ ہے ہر سال یہاں کچھ کچھ نئی نئی چیزوں سے ڈیجین کیا جاتا ہے بٹ اپکی بار تو پچھلے سال سے بھی ہی بہت اچھا بہتر ہے آپ سبھی درشن کیجئے شریف ماتا ویشنو دیوی جی کے دربار سے سورک سے سنجا دربار کے انوکھیں نہ جا رہے سوڑے سوڑے نہ جا رہے یہ بھگتی جاند درشنوں کی لائن میں کھڑے ہوتے ہوئے نیچے یہ گیٹ نمبر پانچ ہے یہاں پہ اور ایک اوپر اسکریوک کے تھلو جو آ رہے ہیں انمان جی کے درشن درگا بھون کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں دیکھئے بھگتی جاند جو بھگتی جاند اوپر بیٹھ ہیں وہ یہ ہے کہ درگا بھون کھلتے ہی فل ہو گیا ہے کیونکہ فرس کم فرس طرف کے بیٹس پر ہوتا ہے اس لئے جو بھگتی جاند اوپر بیٹھ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر بلکل جگہ نہیں ہے ساری جگہ اندر فل ہو چکی ہے بلکل بھی جگہ نہیں ہے اندر درگا بھون میں یہ درگا بھون کافی چاہتا ہے سہول ہے تو یہ بھگتوں کیلئے درگا بھون بن جانے سے میں آپ کو یہاں سے تھوڑا سا نجارہ دکھاتا ہوں اندر کا دیکھیں کتنی بھیڑ ہے درگا بھون میں بہت بھیڑ ہے چلیہ اب آگے چلتے ہیں جی ماتاتی جی ماتاتی جی ماتاتی سبھی کو جی ماتاتی جی ماتاتی جی ماتاتی کوئی کہہ رہا ہے آپ کے وجہ سے ہم دشن کر پا رہے ہیں سب ماں کی کرپا ہے ماں کی آشیرواد ہے ماں کی آشیرواد کی بنا ماں کی کرپا کی بنا ایک پتہ نہیں ہی سکتا ہم تو بس ایک جریہ ہیں ہم تو بس ایک مادھیا میں جو کرواتی ہیں سب میری میاں لانی کرا آتی ہیں یہاں پر دونیشن کاؤنٹر ہے آتی کاؤنٹر ہے ہیلیکاپٹر کاؤنٹر ہے دلگا بہت سے لیمیٹڈ جو بھی ہے سالگا 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 نہیں ہو جائے چلیئے تھوڑا آگے چلتے ہیں کوشش کرتے ہیں آپ کو آگے لے جاؤں جو بھکتی جن آپ تک جڑے ہوئے ہیں ان کو اگر ہو پائے تو ویٹنگ ہال کے درشن ہو پائیں گے لگ بک چار سو تیس لوگ ابھی بھکتی جن ابھی جڑے ہوئے ہیں یہ یہاں پر سپتی بوجھ نالے ہے سپتی بوجھ نالے پہ کافی بھیڑھونے لگی کیونکہ جو بھکتی جن درشن کر کے آتے ہیں تو وہ سپتی بوجھ نالے کے اندر ہی جاتے ہیں ایسے کر کے ہیں کافی جاتا بھیڑھ ہو جاتی ہیں آگے منو کامنا بھاون بھی ہے شکتی بوجھ نالے بھی ہے وہاں جا کے آپ لوگ بھوجھن گھینڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سندھ سندھ نہ جارے میرا دل لے رجی آئی نیم ہاں میرا دل لے رچی 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 teria یہ ہاں پر یہ پشارد شاپ پھول چکی ہے سووینئر شاپ بنچے میوہ پشارد یہاں پر میرا کے دل لے رچی آئیں میرا hunting گویر料府 میرا سپتی بود دیکھا آپ کو زیڈ لیس دے دکھایتا ہوں یہ زیڈ لیس چھے چلی اب وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں ویٹنگ بھول والی میاں جی کے ہاں دیکھئے چلی آپ کو لائف جشن کراتا ہوں پنڈی دانی جی کے پنڈی سوروپ جی کے لائف جشن آپ کو میں کراتا ہوں کوشش کروں گا کہ آپ کو جشن کرتا ہوا پاؤں جی ماتا دی 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 دیکھ دیکھے ویٹنگ ہال والی میاں جی کے دیکھے چلی جی ماتا دی جی ماتا دی جائے 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 ماتا دی جو ابھی تک جوڑے رہے ہوں گے انہی کو ویٹنگ ہال والی میاں جی کے دشن پانے کا صوبہ کے پرپکوا ہوا جائے ماتا دی ویٹنگ ہال بولو ناجل پلانگن بولو یہاں سے بھکٹی جان درشن کر کے آ رہے ہیں اور یہاں سے بھکٹی جان اوپر جا رہے ہیں جائے ماتا دی جائے ماتا دی یہاں پہ ہے ہمارا شی رام مندر چلیے تھوڑا سا آگے لے جائے ماتا دی سیتا رام سیتا رام صبح اس مندر پہ فول نہیں لگے ہوئے تھے ہٹا دی گئے تھے فول اب دیکھیں ہمیں دیکھ رہا ہوں تو پورے فول سے سجد ہو چکی ہے سیتا رام سیتا رام سیتا رام جائے ماتا دی جائے ماتا دی کہیے تیرے لگنے نہیں روپئی ہے جائے ماتا کہیے تیرے لگنے نہیں روپئی ہے جہمہ جہمہ کہیے تیرے لگنے نہیں روپئی جہم آتا تھی سب ہی کو جہم آتا تھی اب وہ بڑی آ چکی ہے جب اس لائب کو بند کرنے کا سمیں آ چکا ہے اس لائب کو بس میں دو منٹ میں ہی بند کرنے جا رہا ہوں بس ایک بار آپ کو آگے کے درشن کروا دیتا ہوں اس کے بعد پھر میں لائب کو بند کروں گا دیکھئے اس کے آگے آپ کیمرہ لے جانا ممکن نہیں ہو پائے گا اس لئے آپ یہی سے درشن کر لیجی سیتا رام سیتا رام درشن کر کے آ رہے ہیں بھکتی جن اور مہادیب جی کے درشن جائے ماتا دی جائے ماتا دی جائے ماتا دی جائے ماتا دی چلی اب سبھی ایک بارا حاج لگا دی جی ہاں کے شیئر چڑھنوں میں اس کے بعد پھر ہم لائب کا سماپن کرتے ہیں مہترانیا آپ سبھی کی چھولیاں خوشی ہوتے پڑے ہیں آپ سبھی کی مراتے پڑے ہیں جائے کارا ایک بارا اور آپ کو پنڈی سورپ درشن کراتا ہوں چلیے ایک منٹک جائے گیا پھر درشن کراتا ہوں چلیے جائے 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 سانچ دربار کی جائے کھر یہ درشن کریے جلی جلی جائے جائے ماتا دی جائے ماتا دی جائے ماتا دی آنکھے کار pale شرع مٹب Rgod این است BEC کہ آپ رہے ہیں آپ رہے ہیں جائے بولوW لوود جائے ماتا دی جائے ماتا دی جائے ماتا دی تستخدم جائے مات Amanda دی اب لائف کا سماپن کرتے ہیں ماتا جی کے درشن کے ساتھ جائے کارامہ شدہ ولی مائی جی تاں بولو سچے دربار کی جائے ایک بار حاجی لگائیے سبھی جائے کارامہ شیرہ مالی مہی جیدہ بولو سچے دربار کی جائے کل صبح ایک بار پھر لائے باؤں گا آپ کو دربار کا نجارہ پھر دکھاؤں گا جائے کارامہ شیرہ مالی جیدہ بولو سچے دربار کی جائے ماں کے پیار کی جائے جائے ماتا دی 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 سب ہی کی حاجیں قبول کریں میری میرے آنیں جائے ماتا دی 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 کل لگ بگ جو بھی ٹائم پہ میں لائی واؤں گا میں اپ ڈیٹ کر دوں گا اس چیٹرز کے بعد ہی لائی واؤں گا جائے ماتا دی جائے آپ سے دیکھ سکتے ہیں بھٹوں کا احسان جائے ماتا دی جائے کل لائی واؤں گا بولو سچے دربار کی جائے جائے ماتا دی جائے ماتا دی چلیے اب لائی کو سماپن کرتے ہیں جائے ماتا دی جائے ماتا دی جائے ماتا دی